امام کی خدمت میں شخص آیا ہے امام تخیق ایک لقب ہے امام جواد جواد کہا جاتا ہے بہت بخشنے والے کو بہت دینے والے کو بلکہ ایک روایت یہ ہے جس میں نبی اقل میں شاہ فرمایا تھا کہ انسانوں کی چار قسمیں ہیں ایک بخیل دوسرا لعیم تیسرا سخی چوتھا جواد فرمایا بخیل کون ہے کہ بخیل وہ ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا بات بہت رہی ہے بخیل کون ہے خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا کہ اس سے بھی ایک بتر انسان ہے جو لعیم ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا پھر فرمایا ایک تیسرا شخص ہے جو سخی ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اور پھر فرمایا ایک چودہ شخص ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دنیا کو کھلاتا اسے جواد کہا جاتا ہے اسے جواد کہا جاتا ہے کہ جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے امام جواد کی خدمت میں شخص آیا اور سوال عرض کیا اور یہ طریقہ میں بھی سکھائے گیا ہے کہ جب معصومین کی خدمت میں جائیں تو اسی طریقے سے ہم سوال کریں کہ مولا آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے خدا کے سامنے بھی انسان جائے تو اسی طریقے سے کہا ہے خدا تو اپنے خدرت اور جلالت کے مطابق ہمیں عطا فرمائے ہم جب بھی مانگیں گے محدود مانگیں گے مختصر سا مانگیں گے خدا کو ہم خدا ہی کا واسطہ دے کر مانگیں گے تو وہ بہت عطا کرے گا ٹھیک ہے لیکن اس روایت کے اندر ایک عجیب جواب بھی ہے امام نے جب اس نے بھی آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ اپنے شان کے مطابق ہمچہ عطا فرمائیے امام نے فرمایا مدے ہی نہیں سکتا اس نے اس کیا کہ مولا کیوں نہیں دے سکتے اب امام نے ایسا جملہ شاہ فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تُو نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق ادا کروں ہماری شان ایسی ہے کہ جو رحمت اللہ العالمین کی شان تھی اگر تُو ہم سے ہماری شان کے مطابق مانگے گا تو ہم زبین و آسمان تجھے دے دیں گے لیکن اس دنیا میں رہ کر تُو نے ہم سے جو مانگا ہے کہ تُو آپ اپنے شان کے مطابق ہمیں ادا فرمائیے ہم دے اس لیے نہیں سکتے کیونکہ دنیا محدود ہے ارز کرنے لگا پھر مولا میں کس طریقے سے آپ سے مانگوں امام نے فرمائیے اس طریقے سے مانگ کہ مولا مجھے میری عوقات کے مطابق ادا فرمائیے تو پھر ارز کیا مولا کی خدم میں مولا آپ مجھے میری حیثیت میری عوقات کے مطابق ادا فرمائیے تو امام نے اسے تین سو دینار دے دی تو مانگنے کے اندر بھی یہ ذہن میں رہے کہ معصومی دینے پر آئے سب کچھ انسان کو دے سکتے ہیں لیکن دنیا محدود ہے دنیا کے اندر ایک سسٹم موجود ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی دعا مانگ رہے ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے ہمارے پڑوسی کا نقصان ہوتا ہے ہمارا تو یہاں کراچی والوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اندروں نے سن کے سر لوگ موجود ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے اور آج یہی ہو رہا ہے اور افسوس ہوتا ہے ہمیں حکومت وقت کے اوپر کہ انہوں نے انتظام نہیں کیا کہ رحمتِ الٰہی برسے تو وہ زمین پر برسنے کے بعد رحمت ہی بنے زحمت نہ بن جائے عجیب بات ہے رحمتِ الٰہی برس رہی ہے لوگوں کی فصلے اگر رہی ہیں اور ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں بلوچستان میں دیکھیں آج حالات بڑے سنگین ہیں اب میں درخواست کروں گا یہاں کے مومنین سے نوجوانوں سے کہ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر بلوچستان میں بھی جا کر کام کریں اس کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انسان کی مدد ہوگی دوسرا محرم کے مہینے کے اندر پیغامِ امامِ حسین بھی پہنچ جائے گا اگر ہم دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہمیں سسٹم کو دیکھتے ہوئے اپنے لحاجت کو طلب کرنا چاہئے اور پھر آئیمہ چھارمہ السلام نے کیسے کیسے عطا کیا ہے آپ واقعہ دیکھتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے اللہ اکبر اگر کوئی شخص خاکِ شفا کو بھی رکھتا ہے اپنے پاس تو خاکِ شفا سے کیا سے کیا ہو جاتا ہے ملہ محسن فیض کاشانی ایک مرتبہ بلائے گیا انہیں اسوہان میں اسوہان کے اندر ایک سفیر موجود تھا جو عیسائی تھا بادشاہ نے کہا یہ عیسائی سفیر وہ ہے آپ کے ہاتھ میں جو چیز موجود ہوگی یہ بتا دے گا ملہ محسن فیض کاشانی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھ میں ایک ایسی چیز رکھتا ہوں یہ بتا کر بتائے کہ کہاں پر موجود ہے اور کیا چیز موجود ہے بلائے گیا اس عیسائی سفیر کو عیسائی سفیر نہ مشرق میں دیکھا عیسائی سفیر نہ مغرب میں دیکھا شمال میں دیکھا جنوب میں دیکھا کہنے لگا کہ یہ ایسی چیز موجود ہے کہ جو مجھے کائنات میں کہیں نظر نہیں آرہی لگتا ہے کہ یہ کوئی آسمان کی چیز ہے جو تیرے ہاتھ میں ہیں ملہ محسن فیض کاشانی نے کہا یقیناً وہ آسمان کی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے لیکن میں تجھے اس وقت بتاؤں گا کہ اگر بتا دیا تو تو اس پر ایمان بھی لے کر آئے گا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات پر یقین کروں گا اور ایمان بھی لے کر آؤں گا بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا موجود ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ موجود نہیں ہے سوائے خاکِ قبرِ حسین علیہ السلام اور پھر جب یہ بیان کر دیا تو پھر جیسے کہ وعدہ ہوا تھا تو بیان کیا کہ خاکِ قبرِ امامِ حسین کیا ہوتی ہے کہ خود تیرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاک آسمان کی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرزمین میں دفن ہوا ہے وہ زمین والا نہیں وہ آسمان والا ہے اور اس خاکِ شفا کے صدقے میں وہ عیسائی عالم دین بھی شیعہ ہو گیا تو یہ خاک اتنی انعیات موجود ہے معصومین کی اگر دینے پر آئیں تو کیسے کیسے موجزات کیسے کیسے کرامات انسان کے زامنے آتی ہے انسان ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے